بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وقاس خان اوفیشل سے وقاس خان آپ کی قیمت میں حاضر ہے ویسے تو ملک بھر کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی گھنبیر صورت اختیار کر چکی ہے کراچی کی بات کی جائے پرنجاب کی بات کی جائے لاہور کی بات کی جہاں بھی اگر نظر دوڑائی جائے تو دن بھر یہی خبریں چلتی ہیں کہ کچھ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو گئی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ہم پارٹی نہیں چوڑیں گے عمران خان کے ساتھ رہیں گے گرفتاریاں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پر جیسے کراچی کی اگر خاص طور پر بات کی جائے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب جو کہ اس وقت جیل میں ہے فیدو شمیم نقی صاحب جیل میں ہے علی زیری صاحب وہ جکاب آباد کی جیل میں ہے اس طرح باقی جو کارکنان ہیں جو مراکین ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے وہ جیل میں خاص طور پر اگر کراچی کی آئندہ آنے والوں یا جون میں جو مہر کے انتخابات ہیں اس پر اگر نظر دوڑائی جائے تو اس حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا مہر آ جائے تو مہر اگر آئے گا تو کیسے آئے گا یہ آپ کو بتائیں گے اور مہر کے لیے نیا جو نام سامنے آ رہا ہے وہ نام کس کا ہے یہ آپ کو بتائیں گے آپ سے کچھ دیر قبل ممکنہ مہر کے امیدوار یا پیپلز پارٹی کے بہت مضبوط مہر کے لیے جو امیدوار ہیں مرتضی وحاب صاحب ان سے ہماری بات ہوئی وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور عوام کراچی کے کیا چاہتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے تو آغاز کریں گے یہ جو کراچی میں نو مائی کے بعد کی بدلتی صورتحال ہے اس حوالے سے کیوں اتنا یعنی اتنی زیادہ پیک پر یہ معاملہ کیوں گیا ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کے جانت سے یہ چیز ان کی نگاہوں میں تھی کہ میر کے انتخابات جو ہیں وہ ہر صورت جو ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو کامیاب بنایا جائے اور یہ پیپلز پارٹی کا طرح امتیاز بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کہیں پر ہاری بھی نشست اگر جتوانی ہو تو پیپلز پارٹی یہ گرب بخوبی جانتی ہے اور کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے بازابتہ طور پر یہ اعلان سامنے آیا کہ وہ میر کے لیے جماعت اسلامی کی حمایت کریں گے جماعت اسلامی کا جو بھی ملوار ہوگا میر کے لیے وہ اس کی حمایت کریں گے پیگرز کی اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی کے پاس اس وقت جو حلفیافتہ عراقین ہیں وہ ہیں 86 پاکستان تحریک انصاف کے پاس 36 ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا تین کے حوالے سے خبریں گردش میں ہیں لیکن ابھی تک باوصوب ذرائع سے وہ کنفرم نہیں ہو سکے ٹپلز پارٹی کے بارے میں ذرائع الالیکشن کمیشن یہ بتا رہے گے سو سے ایک سو تین تک عراقین ہیں اور میر کے لیے جو ووٹ چاہیے وہ ہیں ایک سو تریانمے یعنی ایک سو تریانمے ووٹ جس شخص کو جس امیدوار کو پڑھیں گے وہ میر کراچی منتخب ہوگا اب معاملہ یہ ہے کہ ایوان جو ہے وہ ہے تین سو سٹھ سٹھ امیدواروں کا تین سو سٹھ سٹھ اراقین جو ہیں وہ حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز جو حلف لینے آئے تھے ان کو حلف لینے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا اس بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا بلکل دو ٹوک موقف سامنے آ رہا ہے اور خبریں جو گردش میں کر رہی ہیں ان کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی منسٹریم جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ تو یا تو انڈرگراؤنڈ ہے یا وفاداریاں تبدیل ہو چکی ہیں جیسے کہ وفاداریاں اگر تبدیل نہ بھی ہوئی ہوں افتاب صدیقی کے اگر بات کی جائے تو انہوں نے پارٹی سے نہ صرف الہدگی کا اظہار کیا بلکہ یہ کہا کہ میں سیاست میں اب کوئی کردار ادا نہیں کروں گا اپنی قوم کی خدمت کروں گا بزنس مین کی حیثیت سے بزنس تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ افتاب صدیقی کا کیا ہے کراچی میں بہت بڑا نام ہے ان کا اور ان کے بارے میں جو صحافی ہیں جو پی ٹی آئی کی بیڈ کرتے تھے ان سے ہماری بات ہی تو ان کا کہنا تھا کہ بہت اچھے سیاستدان جو ہیں ان سے پاکستان کی سیاست محروم ہو گئی ہے چلیں یہ تو لگا رہے گا سیاست میں سب کچھ اس وقت پاکستان میں چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن بات کریں گے میر کی حوالے سے ہی تو میر اب جو انڈرگراؤنڈ پی ٹی آئی کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے بھی ہماری آف تا ریکارڈ بات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جو مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں ان سے رابطوں کی کوشش کی گئی تو بظاہر اور پوشیدہ یہی دکھائی دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں حالانکہ جماعت اسلامی کا بھی موقع بلکل سامنے ہے بلکل واضح ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عددی اعتوار سے میر جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے اور اس حوالے سے بانی ایمکیم علطاف حسین صاحب کا برطانیہ سے یہ بیان سامنے آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ عددی اعتوار سے اس وقت میر جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے اور اس میں اگر کسی طرح سے بھی دھاندلی کی کوشش کی گئی یا فگرز چینج کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت رد عمل سامنے نظر آئے گا اور سیاسی ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر فگرز کو تبدیل کرنے میں کامیاب نظر آ رہی ہے اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے ہیں ان کی وفاداریاں یا تبدیل کی جا رہی ہیں اور اکثر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتار اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ووٹ جو ہیں میر کے لیے پیپلز پارٹی کو ڈالیں تاہم یہ ساری صورتحال ہے مرتضی وحاب صاحب سے کچھ دیر قبل ان سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا ان سے جب سوال کیا میں نے کہ آپ بتائیں کہ میر کس کا آ رہا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عددی اعتبار ہو یا جو بھی بظاہر ہو پوشیدہ جو بھی صورتحال ہو میر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا انہوں نے حافظ نعیم صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ حافظ صاحب پینچن نہ لے کام کے لیے بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے تاہم بلاول بھٹو کی جو سوچ ہے جو ان کا یعنی مدہ ہے جو ان کا خواب ہے اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے تاہم اس حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ میر کراچی آپ ہوں گے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی ریسائٹ کرے گی اور پیپلز پارٹی جب بھی اعلان کرے گی تو اس سے آپ کو آگاہ ترکی جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بریکنگ نیوز اگر اس کو کہا جائے وہ غلط نہ ہوگا ڈاکٹر آسم حسین کا نام آ رہا ہے اس وقت میر کراچی کے لیے کیونکہ سن اسمبلی میں ابھی جو آرڈیننس لائے گیا تھا جس کو منظور کر لیا گیا جس کے مطابق کوئی بھی یعنی اگر انتخابات کی شکل میں نہیں آیا جیت کر نہیں آیا اور وہ چاہ رہا ہے کہ میر کا انتخاب لڑے تو وہ لڑ سکتا ہے بشرت ہے کہ وہ آئندہ چھ مہینے کے اندر اندر کسی بھی حلقے سے جا کر انتخابی جو مرحلہ ہے اس سے گزر کر جیت کر واپس آئے گا تاہم ڈاکٹر آسم حسین کے حوالے سے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا نام ایک مضبوط امیدوار کی طرح سامنے آ رہا ہے میر کراچی کے لیے مرتضی وحاب پیپلز پارٹی کا ایک گروپ مرتضی وحاب کے لیے سنجید ہے کہ مرتضی وحاب کو سامنے لائے جائے ایک گروپ ایک اور امیدوار کو سامنے لائے ہیں اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی کے ذراعے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اندر ہی اندر اختلافات کا شکار ہے وزیعالہ سندھ مرتضی وحاب کے حق میں ہیں اس طرح آج ذراعے یہ بتا رہے ہیں کہ مرتضی وحاب صاحب کی اہم ایک میٹنگ ہے جس میں یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ میر کراچی پیپلز پارٹی کی جانب سے کون ہوگا تاہم جون کے مہینے میں میر کراچی کے لئے انتخابات ہوں گے اور اس میں بظاہر یہی لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن اور پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار مرتضی وحاب ہوں دکٹر آسم حسین ہوں یا جو بھی ہوں ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا اور اب تک کراچی میں یہ معاملہ عددی اعتبار سے تو صاف و شفاف ہے کہ میر کراچی جو ہیں وہ حافظ نعیم الرحمن ہوں گے یا جماعت اسلامی کے جو نامزد امیدوار ہوں گے وحی ہوں گے لیکن عددی اعتبار پاکستان کی سیاست میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آداد و شمار کو تبدیل کرنا خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لئے کتنا آسان ہے اور اس صورت میں جب سینٹ کے انتخابات ہوں چیئرمن سینٹ ہوں پاکستان کی قومی اسمبلی ہو جہاں پر وزیعظم کے خلاف ووٹوں کا معاملہ ہو یا کوئی بھی محاذ ہو جہاں پر عصف علی زرداری اگر اپنا اصل رسوخ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہوتا ہے لہذا یہ صورتحال ہے کراچی کی اور آج پاکستان بھر سے بڑی بڑی خبریں سامنے آئیں چھیری رحمان صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تیریک انصاف میں نہیں رہیں اس طرح فیصل حسن چوہان کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پاکستان تیریک انصاف کا اور کیا بنتا ہے کراچی کا میر کراچی کون آئے گا انتظار کرتے ہیں اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اور پوشش ہوگی کہ روزانہ کی منیاد پر آپ کے سامنے کراچی اور پاکستان بھر کی معلومات سامنے رکھوں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا سوالات جو بھی ہوں آپ کے ذہن میں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں